پاک محمد مصطفی نبیوں کا سردہ یہ اتراز کرتے ہیں کہ قرآن مجید اور حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر جانے کا ذکر موجود ہے اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان پر زندہ موجود ہیں وہی آخری زمانے میں آسمان سے نازل ہوں گے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ بات ہے جس پر قرآن مجید حدیث اور پوری امت کا اجماع ہے اور اس کے خلاف کوئی بھی عالم کوئی بھی مجدد کوئی بھی بزرگ اس کے خلاف نہیں کہتا اس بارے میں جماعت احمدیہ کا موقف کیا ہے اور کیا جماعت احمدیہ کے موقف کو قرآن مجید اور حدیث اور بزرگان کی تائید حاصل ہے یا نہیں یہ سوال لے کر آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور جواب دینے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے محترم مولانا وشیر احمد کالوں صاحب کو تو مولانا صاحب میں آپ سے یہ سوال ارز کرتا ہوں جو ابھی میں نے پیش کیا ہے کہ اس بارے میں جماعت احمدیہ کا جو موقف ہے وہ آپ بیان فرمائیں یہ جو مخالفین کہتے ہیں کہ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم سمیت آسمان پہ تشریف فرما ہے اور آخری زمانے میں وہی آسمان سے زمین پہ آئیں گے اور اسلام کی خدمت سارا انجام دیں گے اور ان کا یہ کہنا کہ ان بشارات کے مطابق کوئی اسرائیلی مسیح کا مسیحل اور بروز بن کر نہیں آئے گا بلکہ وہ خود ہی آئیں گے یہ بات درست نہیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ امت کے اکثر افراد وہ اسی نظریہ کے قائل ہیں مگر یہ کہنا کہ ساری امت کا اس بات پر اجماع ہے یہ درست نہیں جب ہم تاریخ اسلام کی ورک گردانی کرتے ہیں تو ہمیں ایسے بزرگ نظر آتے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ نہیں ہیں وہ فوت ہو گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ان بشارات کے مطابق آنے والا مسیح بروزی شکل میں آئے گا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس کی بات درست ہے اکثریت کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں وہ آئیں گے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ فوت ہو گئے ہیں وہ نہیں آئیں گے یہ ایک اختلاف کی شورت پیدا ہو گئی تو قرآن کریم نے ہمیں ایک بنیادی نصیحت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْن اگر کسی معاملہ میں آپس میں اختلاف ہو جائے تمہارا تو پھر ہمارا حکم یہ ہے کہ فَرُدُّوهُ إِلَّ اللَّهِ وَرْرَسُولِ اس تنازع کو اللہ اور رسول کے دربار میں لے جاؤ اللہ تعالیٰ سے اس بات کا استفسار کریں کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کیا رہنمائی فرماتا ہے اللہ کا رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا رہنمائی فرماتا ہے تو دونوں میں سے جس کی رائے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہو اس کو قبول کر لیں اس سلسلے میں میں ایک آیت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں سورة المائدہ اس کے آخری رکوب میں لکھا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال پوچھے گا کہ اے عیسیٰ کیا تُو نے اپنی امت کو کہا تھا کہ خدا کی بجائے مجھے اور میری ماں کو خدا مانو جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور ان کی والدہ حضرت مریم کی پوجہ کرتے ہیں تو حشر کے دن خدا تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے یہ سوال پوچھے گا بڑا سادہ سا سوال ہے اس کا جواب ایک لفظ میں ہو سکتا ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے کہ ہاں یا کہتے کہ نہیں مگر انہوں نے یہ دونوں لفظ استعمال لیں کی وہ رکوب پڑے آخری سورة مائدہ کا تو وہاں پتا چلتا ہے کہ انہوں نے اس سوال کے جواب میں کہ کیا تُو نے اپنی قوم کو اپنی اور اپنی ماں کی خدای کی تعلیم دی تھی زبردست طریق پہ چار جوابات ارس کیے پہلا یہ کہ سبحانہ کا اے اللہ تو پاک ہے ما یکونو لی ان اکولا ما لیسا لی بحق میرے لئے یہ جائز ہی نہیں کہ میں اپنی قوم کو ایسی تعلیم بتاؤں جو حق نہ ہو دوسرا جواب یہ ارس کریں گے وَإِن كُنْتُو كُلْتُوهُ اے لا اگر میں نے اپنی قوم کو یہ کہا تھا کہ مجھے خدا مانو فَقَدْ عَلِمْتَهُ تو پھر توجہ اس کا علم ہے کیوں تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِ تُو میرے دل کی باتیں جانتا ہے وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ اور میں تیرے دل کی باتیں نہیں جانتا کیا وجہ اس کی کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اِنَّكَا أَنْتَا أَلَّمُ الْغُيُو صرف تیری ذات غیب کی باتیں جانتی ہے میں تو عالم الغیب نہیں عالم الغیب صرف تیرا وجود ہے اس فکرے میں گوھر کریں اِنَّكَا اللہم الغیوب کہتے ہیں تو فکرے کا مفہوم یہ تھا کہ تُو غیب کی باتیں جانتا ہے مگر اِنَّكَا کی جو ضمیر تھی مخاطب کی اللہ تعالیٰ کی طرف پھیرتی اس کو دوبارہ جدا کر کے لائے گیا یہ مفہوم پیدا کرنے کے لئے کہ صرف تُو غیب کی باتیں جانتا ہے اپنے غیب دان ہونے کا انکار کیا تیسرا جواب یہ ارز کریں گے مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا عَمَرْتَنِ بِهِ میں نے اپنے قوم کو وہی بات ارز کی تھی جس کا تُو نے مجھے حکم دیا تھا عَنِعْبُدُ اللَّهِ کہ اللہ کی عبادت کرو رَبِّ وَرَبَّكُمْ وہی میرا رب ہے وہی تمہارا رب ہے چوتھا جواب یہ ارز کریں گے وَقُنْتُوا عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ اے اللہ جب تک میں اپنی قوم میں موجود رہا میں اپنی قوم کا نکران تھا کہ انہوں نے میری توحید کی تعلیم پر عمل کیا یا میری تعلیم سے انحراف کر کے شرق کو اختیار کر لیا فَلَمَّا تَوَفَيْتَنِي جب تُو نے مجھے وفات دے دی کنتا انتر رقیب آلہ ہے تو میری وفات کے بعد صرف تُو ان کی نگرانی کر رہا تھا میں نے ان کی نگرانی نہیں کی یہ بھی وہی فکرے کی بناوٹ ہے جو اس سے پہلے آیت میں تھی کہ صرف تُو غیب کو جاننے والا ہے وہی طرزِ کلام اس جملے میں ہے کنتا کہ تُو کہنے یہ نہیں کہا کہ کنتا علاہم رقیبہ بلکہ فرمائے کنتا انتر رقیب آلہ ہے کہ میری وفات کے بعد صرف تُو ہی ان کی نگرانی کر رہا تھا میں نے ان کی نگرانی نہیں کی تو چوتھا جواب وہ یہ ارز کر رہے ہیں کہ اے خدا آئی تو میری جواب طلبی کر رہا ہے کہ کیا میں نے اپنی قوم کو شرک کی باتیں بتائی تھی میری تو نگرانی اس وقت تک تھی جب تک میں ان میں موجود تھا کہتے ہیں مجھ پہ دو زمانے آئے ایک وہ جب میں اپنی قوم میں موجود تھا اپنی قوم کے حالات کی نگرانی کر رہا تھا اور دوسرا وہ کنتا انتر رقیب آلہ ہے جب صرف تُو میری قوم کی نگرانی کر رہا تھا میں اپنی قوم کی نگرانی نہیں کر رہا تھا اور ارز کرتے ہیں کہ میری نگرانی کب ختم ہوئی تیری نگرانی کب شروع ہوئی فلمہ توفیتہ نہیں جب تُو نے مجھے وفات دے دی تو میری وفات کے بعد میری قوم میں شرک کے خیالات پھیلے میری وفات سے پہلے میری زندگی میں نہیں پھیلے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور انہوں نے واپس آنا ہے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ تیس ٹالیس سال یہاں بسر کریں گے اور تمام عیسانیوں کو شرک سے ہٹا کے اسلام میں داخل کریں گے تو انہوں نے پانچوان جواب یہ بھی عرض کرنا تھا کہ آئے خدا جب میں آسمان پہ آیا تو میرے آسمان پہ آنے کے بعد میری قوم میں بگاڑ پیدا ہو گیا جب تُو نے مجھے دوبارہ بھیجا تو میں نے تمام عیسانیوں کو عیسیٰ پرستی سے ہٹا کر پھر مریم پرستی سے ہٹا کر دوبارہ تیری توحید پہ قائم کی مگر وہ یہ عرضی نہیں کرتے تو ان کا اس بات کو بیان نہ کرنا بتا رہا ہے کہ نہ وہ زندہ ہیں نہ وہ یہاں پہ دوبارہ آئیں گے جی مولانا صاحب یہ جو آپ نے چوتھا جواب پیش فرمایا ہے اور اس میں آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں آتا ہے اس کا ترجمہ آپ نے یہ کیا کہ جب تُو نے مجھے وفات دے دی حضرت عیسیٰ کہیں گے لیکن بعض غیرز جماعت یہ کہتے ہیں کہ یہ ترجمہ غلط ہے اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے بلکہ اس کا ترجمہ ہے جب تُو نے مجھے پورا پورا لے لیا یعنی آسمان پر اٹھا لیا تو اس بارے میں آپ بیان فرمایا قطع نظر اس بات کے کہ ان کا ترجمہ درست ہے یا میرا ترجمہ درست ہے فرض کریں ان کی بات درست ہے کہ فلمات وفیتانی کا مطلب یہ ہے کہ جب تُو نے مجھے زندہ جسم سمیت پورے کا پورا آسمان پر اٹھا لیا تو پھر بھی یہ آیت کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ایک مرتبہ اپنی قوم سے جدا ہوئے تو دوبارہ اپنی قوم میں وہ نہیں آئیں گے اس لیے خواہ جو مرضی ترجمہ کریں کیوں اس لیے کہ وہ چوتھے جواب میں جی ارس کر رہے ہیں کہ اے خدا مجھ پہ دو زمانے آئے پہلا کیا جب تک میں اپنی قوم میں موجود تھا میں اپنی قوم کے حالات کا نگران تھا میں اپنی قوم کے حالات دیکھ رہا تھا میں ان کے حالات کا گواہ ہوں فلمات وفیتہ نے ان کے بقول کہ جب تُو مجھے آسمان پہ لے گیا کنتا انتا رقیبہ لے ہیں تو پھر صرف تُو میرے قوم کے حالات دیکھ رہا تھا میں نے تو اپنی قوم کے حالات نہیں دیکھے یہ سوال و جواب کس دن ہوں گے قیامت کے دن خشر کے میدان میں تو خشر کے میدان میں وہ یہ ارس کریں گے کہ اے خدا مجھ پر صرف وہ دو زمانے آئے تیسرا زمانہ آیا ہی کوئی نہیں ایک وہ جب میں اپنی قوم میں موجود تھا اور دوسرا وہ کنتا انتا رقیبہ لے ہیں جب میں اپنی قوم میں موجود نہیں تھا صرف تُو میری قوم میں موجود تھا اور یہ نہیں کہتے کہ میں دوبارہ بھی اپنی قوم میں موجود رہا تو اگر جو مرضی ترجمہ کر لیں اگلا جملہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی قوم سے جدا ہوئے خواہ وفات کے ذریعے ان کی جدائی مانیں یا زندہ جسم سمیت آسمان پہ جانے کے ذریعے ان کی اپنی قوم سے جدائی مانیں اگلا جملہ کہہ رہا ہے کہ وہ پھر دوبارہ ایک مرتبہ جدائی ہونے کے بعد اپنی قوم میں واپس نہیں آئیں گے لیکن اگر کسی کو یہ خواہش ہو کہ پتہ نہیں ہے یہ ترجمہ بنتا بھی ہے کہ نہیں مثلا جو ہمارے ہاں مارکیٹ میں ترجمے ملتے ہیں حضرت شاہ رفی الدین صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی کنتا انتا رکیبہ علیہم کا یہی ترجمہ کیا ہے کہ جب صرف تو ہی دیوبندی فرقہ کی بہت بڑے بزرگ ہوئے مولوی محمود الحسن صاحب دیوبندی انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے کہ تو ہی کنتا انتا رکیبہ کا ترجمہ تو ہی پھر پاکستان میں اکثریت بریلوی فرقے کی ہے بریلوی فرقے میں ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک عالم ہوئے ہیں مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی ان کو بریلوی فرقے کے لوگ چودھویں صدی کا مجدد بھی مانتے ہیں اور ان کو ہمیشہ جب ان کا نام لیتے ہیں تو آلہ حضرت کے نام سے ان کا نام لیتے ہیں ان کا ترجمہ چھپا ہوا ہے انہوں نے بھی اس کا ترجمہ ہی کیا ہے پھر یہاں ہمارے برے صغیر میں شیعہ مسرک میں مولوی فرمان علی صاحب کا ترجمہ بڑا متدابل ہے انہوں نے بھی اس کا ترجمہ ہی کیا ہے کہ کنتا انتا رکیبہ لہم کہ صرف تو ہی تو ہی کے لفظ نے کہا کہ صرف اللہ تعالیٰ ان کی قوم کا نگران تھا حضرت مسیح علیہ السلام کی نگرانی دوبارہ شروع نہیں ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری امت پہ بڑا احسان کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایسی دعائیں سکھائیں ایسا طریقے کار سکھایا کہ جو انسان بھی سنجیدگی کے ساتھ اس پہ غور کرنا چاہے اس سے رہنمائی ملتی ہے دیکھیں پیدائش ہر گھرانے میں نہیں ہوتی کئی گھرانے بیچارے اولاد کی نمت سے محروم رہتے ہیں لیکن وفات کا واقعہ ایسا ہے جو ہر گھر میں مقوب وزیر ہوتا ہے تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کی وفات کے موقع پر نماز جنازہ پڑھنے کی تلقیم کی اور اس کا طریق سکھایا کہ ہر مسلمان کی وفات پر نماز جنازہ پڑھو اس میں یہ یہ پڑھو فرمایا کہ جب کو مسلمان فوت ہو جائے تو نماز جنازہ پڑھو اس نماز جنازہ میں دعا یہ مانگو اللہم اکفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وقبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احیاتہو مننا فاہیہی علیہ السلام اے اللہ ہمے سے تو جس کو بھی زندگی دے اسے اسلام پہ زندہ رکھنا اب ظاہر ہے زندگی کے مقابلے پہ کیا آنا چاہیے موت چنانچہ اگلا جملہ یہ ہے دعا جنازہ میں ومن توفیتہ ہو مننا ہمے سے تو جس کو بھی موت دے فتوفہ ہو اللہ لیمان اسے ایمان کی حالت میں موت دینا وہی جملہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن پاک نے استعمال فرمایا کہ وہ قیامت کے دن یہ عز کریں گے توفیتہ نہیں وہی جملہ دعا جنازہ میں امت کو سکھایا کہ من توفیتہ ہو قرآن کریم میں توفیتہ نہیں ہے کہ مجھے وفات دے دعا جنازہ میں توفیتہ ہو ہے جسے بھی وفات دے تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ ہر مسلمان کی وفات کے موقع پر پڑھنے کے لیے سکھا کے ہمیں سمجھا دیا کہ اس کا مطلب کیا ہے وفات پا جانا موت کا وارد ہو جانا دیکھیں حدیث کی جو کتابیں ہیں ان میں اول نمبر پر صحیح بخاری کو تصمیم کیا جاتا ہے کہتے ہیں کہ وہ اسحل کو تو بادہ کتاب اللہ ہے اللہ کی کتاب کے بعد تمام کتابوں میں سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری صحیح بخاری کی جو امام بخاری رحمت اللہ کی کتاب ہے انہوں نے اپنے کتاب کو کئی حصوں میں تقسیم کی ہے ہر حصے کا نام رکھتے ہیں کتاب کتاب السلات کتاب الزکاة کتاب السوم کتاب الحج کتاب التفسیر کتاب الفتن اب جس حدیث کو وہ کتاب الزکاة میں درج کریں گے اس حدیث کا کتاب الزکاة میں درج ہونا اس بات کا پیغام بن جائے گا کہ اس حدیث میں زکاة کا مسئلہ پیان ہو گئے جس حدیث کو وہ کتاب الزکاة میں درج کریں گے اس حدیث کا کتاب الساؤں میں درج ہونا اس بات کا پیغام بنے گا کہ اس میں حضوزے کا مسئلہ پیان ہوگا جس حدیث کو وہ کتاب تفسیر میں درج کریں گے اس کا کتاب تفسیر میں درج ہونا اس بات کا پیغام بنے گا کہ اس حدیث میں اس آیت کی کوئی تفسیر پیان ہوئی یہ جو آیت ہمارے زیر غور ہے صورت مائدہ کی حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے صحیح بخاری میں ایک باب باندھا ہے کتاب تفسیر کا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری کتاب تفسیر ہے یہ شائع ہوئی ہے دمشق سے اس میں باب کا نام ہے باب نمبر ایک سو اکیس ہے اور حدیث کا نمبر ہے چار ہزار تین سو انچاس اور باب کا عنوان یہی آیت کا جملہ ہے وَقُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَیْتَنِي كُنْتَ عَنْتَ عَلَيْهِمْ وَعَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَهِيدًا کہتے ہیں کہ حضرت حضرت ابن عباس رسی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا اور اس میں یہ بیان فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کے کچھ افراد کو لائے جائے گا اور انہیں بائیں جانب لے جائے گا بائیں جانب تو دوزخ ہے اور دائیں جانب بہشت ہے فَأَكُولُو تو میں یہ منظر دیکھ کر کہ میری امت کے بعض افراد کو بائیں جانب دوزخ کی طرف لے جائے جارہا ہے میں یہ ارز کروں گا یا ربِ اُسَيْحَابِ اے پروردگار یہ تو میرے صحابہ تھے تو انہیں تو بہشت میں لے جانا چاہئے اور آپ کے فرشتین کو دوزخ کی طرف لے جارہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ مجھے یہ جواب ملے گا اِنَّكَ اللَّا تَدْرِي مَا اَحْدَسُ بَادَكَا اے خدا کے نبی تو یہ نہیں جانتا کہ انہوں نے تیرے بعد کیا نئے نئے کام کیے تھے فَأَكُولُو كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ بتایا جائے گا کہ میرے صحابہ میں سے یہ افراد چند افراد جن کو دوزخ کی طرف لے جائے جارہا ہے انہوں نے میری تعلیم کو چھوڑ کر کوئی نئے نئے کام کیے تھے فَأَكُولُو تو میں اسی طرح ارز کروں گا جس طرح خدا کے نیک بند حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں ارز کیا کہ اے خدا میں اپنے صحابہ پر نگران تھا جب تک میں ان میں موجود تھا فَلَمَّا تَوَفَیْتَانِ جب آپ نے مجھے وفات دے دی کنتہ انتر رقیب آلے ہیں تو صرف آپ ان کی نگرانی کرے تھے میں نے تو ان کی نگرانی نہیں کی اس لئے اگر یہ افراد میری وفات کے بعد بگڑ گئے ہیں میری تعلیم سے انحراف کر گئے تو میرا تو قصور کوئی ہے تو فرماتے ہیں کہ جب میں یہ ارز کروں گا تو مجھے جواب یہ ملے گا کہ جب آپ ان سے جدا ہوئے تھے تو یہ مرتاد ہو گئے تھے اب اس پہ غور کریں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے صحابہ میں سے وہ افراد جو آپ کی وفات کے بعد آپ کی تعلیم چھوڑ گئے آپ کی تعلیم سے انحراف کر گئے ان کی گمراہی پر کون سی آیت چسپاں کر رہے ہیں کون سا جواب ارز کریں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے گمراہوں کے حالات پر چسپاں کیا گویا آپ نے ہمیں وہ آیت اپنے صحابہ کی صحابہ میں سے چند افراد کی گمراہی پر چسپاں کر گئے مسئلہ سمجھا دیا کہ جس طرح میرے صحابہ میں سے بعض افراد میری وفات کے بعد بگڑیں اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے افراد ان کی وفات کے بعد بگڑیں ورنہ اس جواب کو اپنے صحابہ میں سے ان افراد کے بگاڑ پر چسپاں کرنا جو آپ کی وفات کے بعد بگڑیں وہ مطابقت نہیں رکھتا تو یہ جواب آپ نے بیان کر کے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بعد افراد ان کی وفات کے بعد بگڑے ہیں اسی طرح میرے صحابہ میں سے بعض افراد میری وفات کے بعد بگڑیں گے تو یہ تفسیر نبوی ہے وہ وجود جس پہ اس آیت کا نزول ہوا انہوں نے یہ تفسیر بیان کر کے اور امام بخاری نے اس حدیث کو اس بات کے نیچے درج کر کے میں سمجھا دیا کہ اس حدیث میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر بیان فرمائے بہت شکریہ کارلو صاحب اب ایک یہ بھی اس پہ سوال ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو موجود تھے جنہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھا اس بارے میں کوئی ان کا موقف کوئی ان کا کال بھی ملتا ہے دیکھیں جی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچچا داد بھائی تھے حضرت ابن عباس رسی اللہ عنہ اسی بخاری میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سے بڑی محبت ہے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور ان کے لئے خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے خدا اس میرے بھائی کو اپنے کتاب کا علم سکھا دے اب اتنی محبت سے وہ دعا کی گئی وہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہوئی تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی اسی صحیح بخاری کی کتاب تفسیر میں اس جس لفظ کے بارے میں مخالفین اعتراض کرتے ہیں اس کا ترجمہ ان کی زبان سے درج فرمایا ہے یہ دیکھیں باپ کا نام ہے مَا جَعَلَ اللَّهُ مِمْ بَحِیرَتِمْ وَلَا سَائِبَتِمْ وَلَا وَسِیلَتِمْ وَلَا حَامِنْ کہتے ہیں وَقَالَ اَبْنُ عَبَاسِنْ حضرت ابنِ عباس رسی اللہ عنہمہ بیان کرتے ہیں متوفیقہ ممیتو کا کہ یہ جو صورت آل عمران کی آیت نمبر چھپن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے عیسیٰ انی متوفیقہ میں تیری توفیقہ لوں گا اس کا کیا مطلب ہے ممیتو کا کہ اے عیسیٰ میں تجھے موت دوں گا صحیح بخاری میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفیقہ لیے قرآن کریم میں صرف دو مقامات پر یہ لفظ آیا ایک صورت مائدہ کی وہ آیت جو میں نے پڑھی تھی اور ایک صورت آل عمران کی آیت نمبر چھپن میں آیا کہ اے عیسیٰ میں تیری توفیقہ تیسرا کوئی مقامی نہیں تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ نے حضرت ابن عباس کا صورت آل عمران کی آیت کا جو ابن عباس نے ترجمہ کیا اس کو بجائے آل عمران کے باب میں درج کرنے کے صورت مائدہ کے باب میں درج کر کے اور ساتھ ہے صورت مائدہ کی آیت کی تشریح میں حدیث نبوی درج کر کے میں سمجھا دیا کہ میں یہ باب کیوں باندھ رہا ہوں مسیح کی توفیقہ مفہوم واضح کرنے کے لئے انہوں نے دو طریقے اختیار کی ایک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی درج کر دی اور دوسرا حضرت ابن عباس کا کول درج کیا اور سوائے حضرت ابن عباس کے اس کول کے اور کسی صحابی کا کول انہوں نے مسیح کی توفیق کے لئے صحیح بخاری میں درجی نہیں کیا بلکہ ایک اور بڑی لطفی بات ہے حدیث کی جتنے بھی کتابیں اس وقت ہمارے سامنے ہیں تفسیر کے جتنے بھی کتابیں ہمارے سامنے ہیں مسیح علیہ السلام کی توفیقے لئے کسی حدیث کے کتاب میں حضرت ابن عباس کے اس بیان شدہ ترجمے کے علاوہ کسی صحابی کی طرف منصور کوئی اور ترجمہ ہے ہی نہیں جتنے بھی تفسیر کے کتابیں ہیں تفسیر کی کسی بھی کتاب میں حضرت مسیح کی توفیقہ ترجمہ بیان کرنے کے لئے سوائے ابن عباس کے اس ترجمے کے اور کسی صحابی کا ترجمہ بیان ہی نہیں ہوا اگر کوئی صحابی حضرت ابن عباس کے اس ترجمے سے اختلاف کرتے ہوئے مسیح علیہ السلام کی توفیقہ کوئی اور ترجمہ بیان کرتا تو یقین کسی حدیث کی کتاب لکھنے والا اس سے درج کرتا کسی تفسیر کی کتاب کو لکھنے والا درج کرتا مگر تمام محدثین اور تمام مفسرین کا حضرت ابن عباس کے اس ترجمے کے علاوہ اور کوئی ترجمہ درج نہ کرنا صحابی کی طرف منصوب کر کے یہ ظاہر کرتا ہے کہ تمام صحابی کی اس ترجمے پر متفق تھے گویا تمام صحابی کا اس بات پر اجماع ہو گیا کہ قرآن کریم میں جو مسیح کی توفیقہ دیکھر ہے اس سے مراد مسیح کی موت ہے اگر متوفیقہ میں حضرت ابن عباس اس کا ترجمہ موت کی ہے تو جب اسی لفظ کو توفیقہ ترجمہ موت فلمہ تو وفاتانی میں ارز کریں گے تو کیا مطلب بنے گا کہ گویا تمام صحابی اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنے قوم سے جدائی کیسے ہوئی موت کے ذریعے ہوئی وفات کی